سورة سورہ آل عمران کی آیت نمبر چودہ زینا لنناس حب الشہوات من النساء مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے خواہشات نفسانی میں سے عورتیں چھے چیزیں بیان ہوئی ہیں پہلے نمبر پہ عورت کا ذکر آیا وال بنین دوسری چیز بیٹے قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی اہمیت آج تک ہے نمبر تین اور سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی اس وقت ظاہر ہے درہم اور اسی طریقے سے جو دینار ہیں وہی سکھے قائن ہوا کرتے تھے سونے کے اور چاندی کے اور وہی آج کل آپ سمجھ لیں بینک بیلس آج کی مارڈر لینگویج کے اندر اور نشان زدہ گھوڑے آلہ نسل کے گھوڑے آج کے اعتبار سے برینڈڈ کاریں بی ایم ڈیولیو مرسیٹیز تویٹا اور ہونڈا والانعام اور چوپائے مویشی آج بھی پینسے زیادہ ہوتی ہیں گاؤں کے لیے کے لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک سٹیٹس ہے اور بہت بڑا کاروبار کا ذریعہ بھی ہے والحرف اور تھیتیاں ذالکہ مطاع الحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے یہ ساری چیزیں ضرورت بھی ہیں لیکن ان کو اتنا ہی سمجھیں جس طرح سمندر یا پانی ضرورت ہے کشتی کے چلنے کے لیے اس کو اتنا ہی سمجھا جائے اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے گا پھر تو کشتی نعمت آخرت کی اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں اس کے لیے کوشش کی جائے دنیا میں ان چیزوں سے کنارہ کشی بھی اختیار نہیں کرنی اسلام میں پاپائیت نہیں ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں دنیا کے معاملات کو چھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کر کے آخرت کی تیاری کرنا ہے بھائیو اسلام میں پاکیزہ محبت صرف اور صرف میاں بیوی کا ریلیشنشپ ہے وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ اسلام میں یہ منگیتر کا کونسیپٹ اس اعتبار سے کوئی نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ تیہ ہوا ہوا ہے ابھی نکاح نہیں ہوا تو وہ فری آپس میں گپ شک شروع کر دیں اور اگر منکوحہ بھی ہو نکاح بھی ہو چکا ہو تب بھی وہ علیدگی میں نہیں مل سکتے اور لوگ مجھے اکثر ایمیز کر رہے ہوتے ہیں کہ انہی کیوں نہیں مل سکتے میاں بیوی ہیں میرے بھائیوں یہ میاں بیوی ہیں علیدگی میں کوئی کام ڈال بیٹھیں کل کو منگیتروں کی بھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور کل کو وہ مرد اسی عورت کے اوپر الزام لگا دے کہ جی اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس لیے بالکل حرام ہے قطن کہ اگر نکاح بھی ہوا ہے وہ پبلیکلی ضرور مل سکتے ہیں کسی کمبائنڈ گیترنگ میں الادہ سے ایسے میاں بیوی بھی الگ نہیں ہو سکتے بلکل کلیر کٹ مسئلہ ہے اور مگیتر والا تو معاملہ ہی غلط ہے وہ تو رشتہ ہوا ہی نہیں ہے اس کی تو اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو یہ بڑا ایپورٹنڈ ہے باقی اب آپ گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ والا معاملہ یہ تو بلکل ہی جھوٹ ہے اسی طریقے سے یہ پاکیزہ محبت کا بھی یہ کنسپٹ ہے وہ ہیر رانجا اور لیلہ مجنو اور سسی پننو اور مرزا صاحبہ ٹھیک ہے نا جی یہ سارے کے سارے میرے بھائی یہ ساری کتابی اور یہ شاعروں کی باتیں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ کوئی پاکیزہ محبت ہوتی ہے مرد و عورت کے درمیان جب وہ غیر محرم ہوں گے تو سیکس کے پوائنٹ اپ ویو سے صرف اور صرف رشتہ جو ہے وہ میہ بی بی کا لاب ہے نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ اس کے علاوہ کسی چیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے اسی لئے میرے بھائیوں میں نے یہ بڑا ڈیٹیل اس اعتبار سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 155 کے انوان سے اہلِ سنت بارک ڈاٹ کام پہ جس میں میں نے مشت زنی کا ایشو سیکس کے حوالے سے نکاحِ مسیار اور نکاحِ متا یہ جدید بدعتیں اجاد کی ہیں نکاحِ متا جو ہے وہ اہلِ تشیعوں کی طرف سے اور نکاحِ مسیار جو ہے سعودی عرف کے اہلِ سنت سلفی علماء کی طرف سے یہ بدعات کا ذکر میں نے کیا کہ بلکل فراد ہے اسی طریقے سے اورل سیکس کے پوائنٹ آف یو سے اینل سیکس کے پوائنٹ آف یو سے اور فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف یو سے میں نے ڈیٹیل سے گفت گو سوا گھنٹے کی اہلِ سنت بارک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر 155 جس کے کلپس جو ہیں ملینز آف پیپل تک لاکوں تک نہیں ملینز آف پیپل تک الحمدلللہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ سوشل میڈیا کی برکت سے بھائیو اسی طریقے سے یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر توفہ تحائف پیش کرنا اور کہنا جی یہ پاکیزہ محبت ہے کوئی ٹیچ نہیں کر رہے یہ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی پاکیزہ اس طرح کی محبت آ کے کرے تو آپ کو حضم ہوگی جو دوسروں کی لڑکیوں کے ساتھ آپ یہ معاملات کرتے ہیں تو یہ بالکل بے شرمی پہ مبنی ہے اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے میں نے اس لیے مسئلہ نمبر ایک سو چھے ریکارڈ کروایا ہے تقریباً تیس سے پینتیس منٹ کی گفتگو ہے کالجیز اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملکاتیں اور یہ اسی اعتبار سے یہ سارے ایشوز میں نے اس میں ریزول کیوں اور میں اپنا ایک گولڈن کورٹ وہاں پر بھی بولا تھا آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائیو ایز فار ایز بے ہیائیز کنسرن ان دس موڈرن ایرہ اس موڈرن دور میں جہاں تک بے ہیائی کا تعلق ہے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے کا لاکھوہ حصہ بھی صحابہ اکرام یا اہل بیت علیہم مردوان و علیہم السلام کو نہیں گزرنا پڑا ان پہ اور ازمائش آئی کتال کی شکل میں لیکن کیا صحابہ نکلتے تھے تو باہر بے پردہ عورتیں نظر آتی تھیں یا چوراہوں کے اوپر بیس بے چالیس فٹ کے موبائل کمپنیوں کے بے اودہ عورتوں کے بینرز نظر آتے تھے یا اس زمانے میں وڈس ایپ اور یوٹیوب اور یہ سکائپ کے ذریعے میں ان کی پوزیٹیو چیزیں جو ہیں میں شدت سے حامی ہوں میں نیگٹیو چیزوں کی بات کر رہا ہوں یہ معاملات سے ایسے تو ان کو گزرنے ہی نہیں پڑا یہ عزمائش تو ان کے اوپر آئی نہیں ہے ان پر دوسری عزمائشیں آئیں کتال کی شکل میں لیکن جس طریقے سے امت کو اس وقت عزمائیا گیا اس بڑی عزمائش سے یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے بہت ہی زیادہ اور نوجوان نسل کا اس اعتبار سے بیڑا غرق ہو چکا ہے اور میں اسی لئے بات کرتا ہوں کہ قرآن حکیم میں بھی بار بار بے حیائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سٹکٹلی ارشاد فرماتا ہے اور آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں جب بھی ہم کبھی گناہ کی بات کرتے ہیں گناہ کا تصور لے کے آتے ہیں پہلی چیز دماغ میں کیا آتی ہے بے حیائی سیکس یہ نیچرل چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لئے بڑا سٹکٹلی سورة النور میں سارے سوشل ایشوز ڈسکس کیے اور یہ آیت میں یہاں پہ ریپیٹ کروں گا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النور کی آیت نمبر ہے اکس یا ایہ اللہین آمنو اے ایمان والو لا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو پنجابی جیسے کہنا ہے تینے تینے تین جانا ہے بندہ جی ہم تو صرف میسیجز کرتے ہیں پاکیزہ محبت ہے ہم تو صرف ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں پاکیزہ محبت ہے کبھی ٹچ نہیں کیا مجھے آتے ہیں فون لوگوں کے وہ کہتے ہیں پاکیزہ محبت تو میں تو پھر ٹڑھائی کرتے ہوں کہ پاکیزہ محبت کونسی اسلام میں اگزیسٹ کرتی یہ خطوات الشیطان ہیں یہ بینرز یہ ویڈیوز یہ ساری چیزیں مت پیروی کرو ان شیطان کے راستوں کی وَمَنْ يَتَّبِعْ خطوات الشیطان اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے راستوں کی فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَا تو بے شک شیطان تو بے حیائی کا ہی حکم دے گا ول منکر اور ہر برے کام کا دیکھیں اللہ تعالی نے ہر برے کام میں کیا بے حیائی نہیں آتی دنیا کا ہر گناہ برا کام ہے اور بے حیائی بھی اس میں صحیح ہے لیکن اللہ نے اسے دومینٹ کر کے پہلے نمبر میں ذکر کیا کہ بے حیائی کا شیطان حکم دیتا ہے اور برے کاموں کا اس سے آپ کو سینسٹیویٹی کا اندازہ ہو گیا وَلَوْ لَا فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی مَا زَكَاءَ بِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدَاتٍ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا کہ وہ کبھی پاک ہو سکتا سب کے سب بھی پلید رہتے یعنی تمہاری کوشش ضرور ہے لیکن اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہے یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں تو تب اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے بے حیائی سے بچاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو پاک کر دیتا ہے جو پاک ہونا چاہے اس کو ایک یہ ترجمہ بنے گا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ٹھیک ہے جی وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مِنْ يَشَاء وَاللَّهُ سَمِعُ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور علم والا ہے الحمدللہ تو یہ میرے بھائیو سورة النور کی وہ آیت بڑی کرٹیکل تو ہم صرف کوشش کر سکتے پاکی ہدایت اللہ کے لاز ہاتھ میں ہے اور جو کوشش کرے گا اسی کو ہدایت ملے گی وَاللَّذِينَ جَا عَدُوا فِيْنَا لَا رَحْدِينَهُمْ سُبُولَنَا سورة الْعَنِقْبُوتِ کی آخری آیت ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے یہ ون وے ٹرافک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو زبردستی ہدایت تک پہنچائے گا ہدایت جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے یہ آپ کو فٹبات پہ چوراہے پہ مفت پڑیوی نہیں ملے گی کوشش کے بعد ملے گی کنوکڑ لوے گا جو کوشش کرے گا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی راہیں کھولے گا صرف دعا کروانے سے اور صرف تمنہ کرنے سے یہ نہیں کبھی تمنہ کرنے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا کوشش کر کے کوئی چیز موہ میں ڈالیں گے پھر ہی پیٹ بھرتا ہے تو باقی ہم کوشش کریں گے کہ لوگ پردے کی طرف آئیں ادر وائز زبردستی گھوٹ کے تو کسی کو ہم گھول کے حق نہیں پلا سکتے اور دل بیمانت ہے اجتا ٹیر پنجابی میں معاورہ بولا جاتا ہے کہ جس کا دل بیمانی پہ اترا ہو تو اس کے لئے ہجتیں جو ہیں وہ ڈھیر ہیں اس کے لئے پھر دلائل بے شمار ہیں آپ ایک ہزار دلائل بھی پیش کریں وہ بات ماننے کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا جس کا دل بیمانی پہ اترا ہوگا ہے جو بات ماننے والا ہے اس کو آپ ایک دفعہ کوئی قرآن کی آید یا حدیث بتا دیں گے ہوگے گا یہ اچھا ٹی منونی سی پتا میں انشاءاللہ سمیعنا وطعنا سنا اور اطاعت اختیار کی تو یہ معاملہ بڑا کرٹیکل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کی بازو پکڑے گا اور انشاءاللہ ہتائیت تک پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق اطاف روائیں اور بھائیوں اس حوالے سے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے بڑے بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے خانوند کی بھی ذمہ داری ہے جب چھوٹی ہوتی ہے بچی باپ پہ ڈیپینڈنٹ بڑی ہو گئی تو وہ شادی ہو گئی تو خانوند کے اوپر ڈیپینڈنٹ بڑی ہو گئی تو اولاد پہ ڈیپینڈنٹ تو یہ جو ریلیشنشپ ہے ڈیپینڈنسی کا ہے لہذا مردوں کی پہلی ریسپوسیبیلٹی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورت تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ یعنی مومن جو ہے مرد حاکم بنائے گئے ہیں عورتوں کے اوپر یہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی مرتبہ تو بعض معاملات میں عورتوں کی زیادہ ہے مردوں سے بخاری شریف میں حدیث کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے یہ عورت کے بارے میں باپ کے قدموں تلے جنت نہیں کہا گیا تو یہ جتنی باتیں ہیں میرے بھائیو as far as human dignity is concerned تو اس معاملے میں مرد و عورت برابر ہیں البتہ جب خاندانی سسٹم وجود میں آئے گا پھر ظاہر ہے مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہوگی عورتوں پر عورتوں نے گھر کے معاملات کو لے کے چلنا ہے اور مردوں نے باہر کے معاملات کو لے کے چلنا ہے اور ultimately مشورے کے بعد dominant decision مرد کا ہی تصور کیا جائے گا خاندانی کوئی ادارہ جو ہے وہ کسی ادارے کے دو managing director نہیں ہو سکتے managing director ایک ہی ہوگا ہاں assistant director آپ جتنے مرضی بنا لے تو یہ ذرا تھوڑا critical مسئلہ تھا میں نے اس لیے اس کو ساتھ ہی بیان کر دیا اور اس حوالے سے وہ ایک حدیث بھی جھوٹی مشہور ہے کہ جی ایک عورت کی وجہ سے چار مرد دوزخ میں جائیں گے تو یہ روایت تو کوئی نہیں ہے کسی بچارے دل جلے نہیں گھڑی ہے یہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں لیکن بات ٹھیک ہے خاند اگر اپنی بیوی کو نکاب نہیں کرواتا ہجاب نہیں کرواتا دوزخ میں لے کے جائے گی اس کو ہاں اگر وہ کہتا ہے کوشش کرتا ہے پھر بھی وہ باغی ہے پھر اس کا معاملہ لگ باگ کو بھی لے کے جائے گی بڑے بھائی کو بھی لے کے جائے گی اولاد کو بھی لے کے جائے گی یہ بات ٹھیک ہے لیکن حدیث کوئی نہیں ہے اس حوالے سے اور الحمدللہ اب یہ آج کل دنیاوی تعلیم کی برکت سے میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ ریلیجن کی طرف آ رہے ہیں وہ واقعی پریکٹسنگ مسلمان ہیں نوجوان لوگ جس طرح آج داڑی رکھ رہے ہیں آج سے تیس چالیس سال پہلے نوجوان اس طرح داڑی نہیں رکھا کرتے تھے یہ ہم ویسے خوش ہوتے ہیں پہلے بڑا چنگا زمانہ سی کھیت مٹی کنچنگا زمانہ سی آج سے سو سال پہلے تک نہ قرآن کا ترجمہ ہوا تھا نہ بخاری کا نہ مسلم کا ہماری نیٹیو لینگویجز کے اندر یہ جو مبارک دور آیا صحابہ تعوین کے بعد اس سے مبارک دور امت میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا آپ سیونٹیز کی سکسٹیز کی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں اس وقت کتنی عورتیں جو ہیں وہ اجاب کرتی تھی کالیج میں جاتے وقت اور آج کتنی کرتی اسلامباد میں آپ کھڑے ہو جائیں نا کسی کالیج کے باہر اگر ایک ہزار بچی اندر جا رہی ہیں نا تو ایٹھ ہنڈرڈ پلس نے برکہ کیا ہوگا نکاب بھی کیا ہوگا اور لڑکوں نے دھاڑییں بھی رکھی ہوئی ہو یہ مبارک دور اب شروع ہوئے اہم ہی پرانے دور کی لوگ جو بڑی تعریفیں کرتے ہیں کوئی نہیں اگر پرانے دور کو آپ نے دیکھنا ہے ابھی آپ گاؤں ایریہ میں چلے جائیں کتنی عورتیں حجاب کرتی ہیں کوئی نہیں کرتی ہیں اور بوڑے وقت میں جا کے مسجد میں آپ کو بوڑے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے بوڑے لوگ یہ شہر ہیں جہاں پہ جوان لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ دنیاوی تعلیم کی برکت ہے اور الحمدلہ آپ تو اتنی چینج آ گیا ہے کہ شادی بھی آ کے موقع کے اوپر بھی ایون لیڈیز ویٹرز کے بھی انتظام ہونے شروع ہو گیا ہے پہلے تو ہے نا کہ بردوں اور عورتوں کا انتظام لادا لیڈیز ویٹر بھی اب ملتے ہیں لیڈیز کو ایز ویٹر یوز کیا جاتا ہے پردے کے اتبار سے اور یہ چیز اپریشیٹیبل ہے الحمدللہ تو یہ اس اتبار سے چینج آ رہی ہے اور انشاءاللہ ینگ جنریشن حق بات کو قبول